اب ذرا آتے ہیں لڈاک کی اور اس کے بعد آپ کے جمہو کشمیر کی صورتحال بھی آگاہی دلاتے ہیں لیکن لڈاک کی بات اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ موسم کا مزاج بدلہ بدلہ ہے مطلعہ آبرالوز ہے بارشیں ہو رہی ہیں بربباری بھی ہو رہی ہے موسم یعنی تاپمان گرتا جا رہا ہے شنی جا رہا ہے لیکن اس وقت پولیٹیکل ماحول کافی زیادہ غرم ہے خبر اس وقت کی سب سے بڑی آ رہی ہے کہ کیڑی ہے اور اپیکس کے بیچ بہت جلت لڈاک کے مددوں پر ایک بار فیر میٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ بارتیوں جنتا پارٹی لڈاک یونٹ اور اپیکس باڈی کے بیچ کئی معاملومر مدبید سامنے آئے ہیں اور اب یہ مدبید بڑے تیزی کے ساتھ گراؤنڈ پر دکھنا شروع ہو گئے ہیں اپیکس نے بڑے پروگرام کا اعلان کر دیا کہا کہ اگر معاملات کو نہیں حل کیا گیا تو ایک بہت بڑا اندولت ماس ایجٹیشن پورے لڈاک یعنی کرگل اور لے کے اندر شروع کیا جائے گا جبکہ بی جے پی کی طرف سے لگاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر سرکار معاملات پر نظر رکھ رہی ہے مناسب قدم بھی اٹھا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ ماس ایجٹیشن کیوں لڈاک یونین ٹیریٹری سے خود مختیار ریاست کی اورانا چاہتا ہے آزاد ریاست کی طور پر رہنا چاہتا ہے ایک سٹیٹ کی طور پر رہنا چاہتا ہے جہاں پر بازابطہ طور پر اسمبلی کا قیام ہو اور جہاں سے رپریزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی جائے اور لوگ سبا اور راج سبا کے اندر بھی جائے اور اس سلطنے میں بازابطہ طور پر ایک سسٹم کو سامنے رکھ کر نورٹ اسٹ کے سسٹم کو سامنے رکھ کر گارمنٹ آف انڈیا سے بازجیت کی دروازے بھی کھولنے کی بھی بات کہی گئی تھی لیکن جب معاملہ بنا نہیں اور اب خبر یہ ہے کہ ماس ایجٹیشن لڈاک کے اندر شروع ہوگا سیدھے چلیں گے لڈاک جہاں کی بڑی خبر پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے محمد عساق ہمارے نمائندہ اس وقت جوائن کر چکے عساق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر سب سے پہلے ذرا کرگل کی کرتے ہیں کیونکہ کرگل کے اندر کیڑیے ہیں لے کے اندر اپیکس ہیں دونوں اگرچہ الگ الگ سوچ رکھتے ہیں لیکن جب لڈاک کی بات آتی ہے تو دونوں ایک پیج پر آج نظر آ رہے ہیں جو گرمی اور گرماہت سیاست کی لے کے اندر دکھ رہی ہے کیا وہ گرمی اور گرماہت آپ کو کرگل کے اندر بھی کئی نظر آ رہی ہیں جی گوار آپ کو پتا تھے کے سر سے پچھلے کئی وقت سے لگاتا لڈاک کے اندر پولٹیکل ڈیولپمنٹس کافی تیز ہو رہا ہے وہیں کرگل ڈیموکرٹک الائنس کی بات کریں آنے والے وقت میں اپیکس بوری اور کرگل ڈیموکرٹک الائنس لڈاک کو لے کے لڈاک کے فیوچر کورس آف ایکشن کو لے کے لڈاک کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے کس طرح کے سٹریڈیجی بنایا جاتے ہیں اس حوال سے جل سے جل یعنی آنے والے وقت میں جل سے جل ایک میٹنگ اپیکس اور کرگل ڈیموکرٹک الائنس کر سکتے ہیں یہ میٹنگ اس وقت ہو رہا ہے جب لڈاک کے لہ زلے میں اپیکس بوری اور رولنگ پارٹی کے بیچ میں کافی مدبیت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جس طرح سے سٹیٹمنٹس کو لے کے آپ کو بتا دے جلے لہ کے اندر لڈاک کے فیوچر کو لے کے بہت بڑا کنونشن ہو رہا تھا اور اس کنونشن کے بعد اپیکس بوری کے جو ریپیزنٹی چیف ہیں سبستان سیلوان انہوں نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا کہ آنے والے وقت میں لڈاک ماس ایجلیشن پہ جا سکتا ہے وہ اس لے جا سکتا ہے کیونکہ دلی سے لڈاک کا دوری کافی کیونکہ نیتی آنندرائے جو ایمو ایس خوم ہے ان کے ساتھ جب لہمیں ان کے ساتھ ملاقات کیا تھا انہوں نے کہا کہ جل سے جل تو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے وہ بند کے دلی کے ساتھ ملاقات کر کے آنے والے وقت میں لڈاک کے ایشوز کو لے گئے خاص کر سٹیٹھوٹ اور جو چار پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو لے کے باچیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا لیکن اس وقت اس میں ایک جو ہے دیری ہوا ہے اسی چیز کو لے کے ایک بہت بڑا ایجیشن آلے والے وقت میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ابھی ذرائق کے حوالے سے خبر یہی مل میٹنگ کر سکتا ہے ملاقات کر کے آنے والے وقت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا رائحال کڑے جی بنا سکتا ہے دوسری جانب رولنگ پارٹی اور اپیکس بوڈی کے بیٹ میں کافی کانفلکٹ دیکھنے کو ملا دیکھنے کو ملا آپ کو بتاتے جلے رولنگ پارٹی کی طرف سے باہر جنتہ پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ جو سٹیٹ پوٹ کا دیسیزن لیا ہے کہیں کہیں اس کے ساتھ رولنگ پارٹی جو ہے وہ نہیں ہے اور دوسری جانب لہ کے لڈاک اوٹنومہ سیلی دیولپمنٹ کانسٹ لہ کے سی ایڈوکیٹ اشیگیل سن نے لڈاک بودھز اسوسیشن کے چیف تھبستان سیوان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے لڈاک بودھز اسوسیشن کے سینٹرل ووکنگ کمیٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایک بہت بڑا محاذ کھا کیا ہے اور کہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو کنڈم کیا ہے اور دوسری جانب لڈاک کی بات کریں لڈاک کے اندر اپیکس بورڈی اور کرگل دیموکیٹک الائنز لڈاک کی ایشوز کو لے کے پیش بیشیں لڈاک کی ایشوز کو آگے بڑھانے کی لگتار کوشش کریں اور گورنمنٹ کے اوپر خاص کا سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر بیل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور پریشر بیل کرنے کے طرح اس پر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا میٹنگ لڈاک کے اندر دیکھنے کو مسکتا ہے اور ایجیٹیشن کے حوالے سے بھی کلیر کر سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کرگل دیموکیٹک الائنز نے جو سٹیٹمنٹ اپیکس بورڈی کے چیف نے دیا ہے اس کا ویلکم بھی کیا ہے تو یہ مانا جائے کہ جو آواز اس وقت لحسے اٹھی ہے کہ ماس ایجیٹیشن ہوگا اس کا اثر کرگل کے اندر بھی پولیٹیکل سرکلز کے اندر دیکھنے کو ملا کیونکہ کیڑی ہے وہاں پر بنا ہوا ہے تو اس بھی بی جے پی کیا خاموش ہے یا اس کا ربٹ کر رہی ہے کوئی چیز کھل کر سامنے بتا رہی ہے اور یہ جو دونوں چیزیں کل تک لگ رہا تھا کہ سبھی ایک پیج پر ہے اچانک سے بی جے پی کا ایک الگ سٹینڈ وہاں پر سامنے آنا کس طریقے سے اس کو دیکھا جارہا اور کیا کچھ ہے اصل بات اس میں جی آپ کو بتاتا ہے جلی بی جے بہارتی جنتہ پارٹی کا پہلے سے ہی خاص کر لداخ کو سٹیٹ ہوت کے ڈیسیجن جب سے لیا ہے اس کے بعد سے بی جے پی اس ڈیسیجن کو لکے ناراض نظر آ رہے ہیں بی جے پی کی طانب سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چار گھنٹے کے اندر لداخ کا فیوچر جو ہے وہ تے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جب لداخ کے فیوچر کو لکے ایک بہت بڑا کنونشن لہ میں دیکھنے کو ملا وہاں پر بہارتی جنتہ پارٹی کے ڈسٹک ہیٹ جو ہیں ان کی طرف سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹ ہوت کو لکے ڈیسیجن لیا ہے اس کے وہ لوگ فیور میں نہیں حالانکہ کانسیوشنل سیف گارڈ کے حوالے سے یوٹی ویڈ لیجلیٹ کے حوالے سے ان کا حالت سے سٹیٹمنٹ تھا لیکن وہاں پہ کلیر ہوا اپیکس بوڑی اور رولنگ کے بیچ میں جو کانفلک وہاں پہ وقت میں جس طرح سے جو سٹینڈ لیا ہے اپیکس بوڑی اور کرگل ڈیموکیٹک الائنس کی جانے سے اس حوالے سے ان کا جو بہارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ ایک دم الگ نظر آیا اور اب ایک چیز یہ واضح ہوا ہے کہ اپیکس بوڑی کرگل ڈیموکیٹک الائنس ایک سائٹ پہ ہیں لداخ پہ لداخ میں اور دوسرے سائٹ پہ بہارتی جنتہ پارٹی ہے چلی اب بہت شکلہ جیساک مرزہ جائن کرنے کے لیے ماس ایسٹیشن کی بات کہی گئی ہے اور کہا گیا کہ اگر معاملے کو سنجید کی کے ساتھ نہیں لیا گیا تو سڑکیں بھی جام ہونی ہے انہیں دکانے بند ہونی ہے اور پہیا جام بھی ہو گا ہے ایسٹیشن کی بات تھبسن چونگ کی طرف سے کہی گئی ہے کرگل کے لے کے اندر لیکن اثر کرگل کے اندر بھی برابر دکھ رہا